نمازکر دوستوں آپ کا سواگت ہے آج میں آر آر مووی کو ایکسپلین کرنے والا ہوں چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں کہانی شروع ہوتی ہے ایک جنگل سے جہاں پر گونٹ جن جاتی کے لوگ رہتے تھے جہاں پر کچھ بیٹس گھومنے جاتے ہیں یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جب اسٹ انڈیا کمپنی کا انڈیا پر راج تھا اور یہ لوگ ان میں سے ہوتے ہیں یہاں ایک چھوٹی بچی بہت اچھا گانا گاتی ہے جو گانا ایک بیٹس اوپیسر کی وائف کو بہت زیادہ اچھا لگتا ہے اور وہ اس کے بعد تھوڑے سے پیسے دیکھے اس بچی کو جبردستی اپنے ساتھ لے کر جا رہی ہوتی ہے یہ دیکھ کر اس کی ماں کو برا لگتا ہے وہ اس کا پیچھا کرتی ہے اور اس پر انہی کا گارڈ عورت کو مارنے والا ہوتا ہے کہ تب ہی وہ جو بیٹس کا اوپیسر ہوتا ہے بولتا ہے کہ بلٹ بہت ہی زیادہ قیمتی ہے ان انڈیا سے وہ ایسے ہی ایک انڈیا پر بلٹ فائر کرے گا تو وہ ویسٹ ہو جائے گی اور اس کے بعد اس لیڈی کو ایک بہت بڑی لکھڑی سے مارتے ہیں اور وہ سب چلے جاتے ہیں اور کوئی پی کچھ نہیں کر پاتا نیش سین دلی کا ہوتا ہے جہاں پر بہت سارے لوگ اندولن کر رہے تھے ان سبی اندولن کاریوں کے بیچ ایک لڑکا اٹھ کر پتھر مارتا ہے پتھر سے ایک بیٹس اوپیسر کی فوٹو ٹوٹ جاتی ہے اس کے بعد وہ اوپیسر بولتا ہے کہ اسی وقت اس لڑکے کو پکڑ کے لے کر آؤ اور یہ کام کرتا ہے رام بیٹس اوپیسر ہے یہ بنا وقت گوائے بھیڑ کے اندر گس جاتا ہے اور جیسے تیسے مار کھاتے ہوئے اس لڑکے کو پکڑ کے لے آتا ہے اور یہ سین دیکھنے میں کافی اچھا ہوتا ہے اس کے بعد اس کو انام نہیں ملتا اور اسے پرموشن بھی نہیں دیا جاتا جب میڈل دینے کی بات آتی ہے تو بیٹس اوپیسروں کو میڈل ملتے ہیں اور کسی بھی انڈین اوپیسر کو کوئی بھی میڈل نہیں ملتا یہ دیکھ کر رام کو برا لگتا ہے اتنی مینہ سے کام کر رہا ہوں اور اسے پرموشن بھی نہیں دیا گیا اور نیکس سین میں ایک آدمی کو دیکھتے ہیں جو کی گوڑ کی طرف سے آیا ہوتا ہے جہاں پر بتاتا ہے کہ جس لڑکی کو وہ کچھ دن پہلے لے کر آئے ہیں وہ گوڑ جنجاتی کی ہے اور وہاں کے لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں اگر ان میں سے ایک بسڑ جائے وہ اسے ڈونڈتے ہوئے کہیں بھی آ سکتے ہیں اور اسی لیے اس وقت جو گوڑ جنجاتی کا سردار ہے جس کا نام ہوتا ہے بھیم وہ اسی بچی کو لینے کے لیے دلی آ رہا ہے لیکن اتنا سننے کے بعد بھی وہ بیٹی سر اس آدمی کی بات نہیں مانتا اور اس بچی کو واپس نہیں کرتا نیکس سین میں ہم جنگل میں بھیم کو دیکھتے ہیں جو جہاں پر خود چارہ بن کے بیٹھا ہوتا ہے اور بھیڑیا کا انتجار کر رہا ہوتا ہے پر یہاں پر بھیڑیا کی جگہ چیتا آ جاتا ہے پر پھر بھی بھیم اسے جیسے تیسے ہرا دیتا ہے اور جال میں باندھ لیتا ہے پر اینڈ میں اسے پیوز کر کے پکڑ لیتا ہے بھیم بہت زیادہ پاور فول ہے لیکن عام طور پر کافی سانت رہتا ہے اور اس لئے بھیم کو پوری مووی میں پانی سے ریلیٹ کر کے دکھایا گیا ہے اس کی پاور پانی کی پاور کی طرح ہے اور دوسری طرح پرام کی پاور آگ سے ریلیٹ کر کے دکھائی گئی ہے جہاں بھیم دلی میں آ چکا ہوتا ہے وہ مسلم فیملی کے ساتھ مسلم بن کر رہتا ہے ان کو پتا ہوتا ہے بھیم کسی کو چڑھوانے آیا ہے ان کی ایک بائیک سرویس کی صحب ہوتی ہے ایک دن بیٹی سر آتا ہے وہ بائیک سٹارٹ نہیں کر پاتا ہے اور بھیم اس بائیک کو سٹارٹ کر دیتا ہے یہ دیکھ کر اس کو غصہ آتا ہے کیونکہ اس کی گرل فرنڈ ہسنے لگتی ہے اور اس بات کو لے کر وہ بھیم کو مارنے لگتا ہے پھر پھر بھی بھیم اپنا غصہ سانت رکھتا ہے دوسری طرف بیٹی سر کو یہ پتا چل جاتا ہے کہ اس بچی کو چڑھوانے کے لیے ایک سکاری آ رہا ہے اس لیے بولتے ہیں کہ جو بھی اس سکاری کو پگڑ کے لے کر آئے گا اس کو پرموشن ملے گا اور رام کو اس پلکہ کافی دن سے انتجار تھا وہ کہتا ہے انہیں جندہ چاہیے یا مرا ہوا وہاں پر اس آفیسر کی وائف بولتی ہے اگر تم جندہ لے کر آتے ہو تو تمہیں پرموشن ملے گا اگر تم اس کو مار کر لاتے ہو تو تمہیں پیسے ملیں گے اب جہاں سے رام اس سکاری کے پیچھے لگ جاتا ہے پر اس سکاری کی سیکل جہاں نام کچھ بھی پتا نہیں ہوتا نیس سین میں ہم بھیم کو دیکھتے ہیں جو کی اس جگہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے جس پیلس کے اندر اس بچی کو رکھا گیا ہے جہاں سامنے وہ دیکھتا ہے جینی کو جو کی دوسروں سے کافی زیادہ ہمبل ہوتی ہے اور وہ دوسرے بیٹی سر کی طرح نہیں ہوتی وہ جہاں پر دوسروں کا دکھ تر سمجھتی ہے اور ان کی ہیلپ کرتی ہے بھیم کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اگر اس نے اندر جانا ہے تو جینی اسے اندر لے کر جا سکتی ہے نیسٹ سین میں رام کو دیکھتے ہیں جو کی ایسے ہی کسی اجادی سے ریلیٹڈ اجادی کے باسن کو سننے کے لیے آیا ہوتا ہے کیونکہ اسے پتا ہوتا ہے کہ جب وہ ان لوگوں کے بیچ رہے گا تب ہی اس سکاری کے بارے میں پتا چل جائے گا یہاں پر وہ بولتا ہے کہ ان بیٹی سر اپیسروں کو مار دینا چاہیے یہ سن کر وہاں پر لچو اس کے پاس میں آتا ہے کیونکہ بھیم کا بھائی ہوتا ہے اگر وہ بیٹی سر اپیسر کو مار سکتا ہے تو پھر وہ اسے کسی سے ملوانا چاہتا ہے جہاں سے اسے بھیم سے ملوانے کے لیے لے کر جانے لگتا ہے پر جہاں پر راستے میں پلیس انہیں روک لیتی ہیں تو رام چپکے سے اپنا بینس اسے دکھاتا ہے اور اسے آگے جانے کے لیے بولتا ہے جہاں پر پلیس والا رام کو سلوٹ مارتا ہے جی دیکھتے ہی لچو سمجھ جاتا ہے کہ وہ بھی بیٹی کے ساتھ میں ہے اس کے بعد لچو وہاں سے بھاگتا ہے رام اس کا پیسہ کرتا ہے لچو جیسے دیسے وہاں سے بچ کر کے نکل جاتا ہے اب جہاں پر رام جس پول کے اوپر کھڑا ہوتا ہے اس پول کے نیچے ندی کے پاس میں بھیم ہوتا ہے پول کے نیچے سے ایک بھری ہوئی تیل کی ٹرین جا رہی ہوتی ہے جس میں سے تیل لیک ہونے کی وجہ سے وہ اپنی پٹری سے اتر جاتی ہے اور نیچے گر جاتی ہے نیچے پانی میں ایک بچہ ہوتا ہے جس کے چاروں طرف اب آگ ہوتی ہے جہاں پر رام بھیم کو دیکھتا ہے اور بھیم رام کو دیکھتا ہے رام اسے عصاروں عصاروں میں بچے کو بچانے کی پلاننگ بتاتا ہے اور بھیم کو بھی سمجھ آ جاتی ہے پھر رام کوڑے پر ہوتا ہے بھیم بائک پر پھر جہاں دونوں بچے کو بچا لیتے ہیں اور یہیں سے ان دونوں کی دوستی ہو جاتی ہے جہاں پر ایک ہی گانے میں دوستی بہت زیادہ فرونگ ہو جاتی ہے دونوں ہی ایک دوسرے کو بھائی کی طرح ماننے لگ جاتے ہیں دوسری طرف رام جہاں پر لچو کا سکیچ بنا کے ہر کسی سے لچو کے بارے میں پوچھ رہا ہوتا ہے پر اسے ابھی تک کچھ بھی پتا نہیں چلا ہوتا ابھی تک بھیم نے رام کے پاس اس سکیچ کو نہیں دیکھا ہوتا رام اور بھیم ایک ساتھ بائک سے جا رہے ہوتے ہیں تب ہی وہاں پر بھیم جینی کو دیکھتا ہے رام سمجھ جاتا ہے کہ بھیم کو جینی سے بات کرنی ہے وہ اس کی کار کے سامنے جا کر کے کچھ کیل گرا دیتا ہے اور جیسے ہی جینی اس کے اوپر سے اپنی کار لے کر گجرتی ہے اس کی کار کا ٹائر پینچر ہو جاتا ہے اب رام جہاں پر انگلیس میں جینی سے کہتا ہے کہ اگر وہ چاہے تو بھیم اپنی بائک پر تمہیں تھوڑ دے گا اس کے بعد بھیم جینی کو لے کر پجار میں آ جاتا ہے جہاں پر جب جینی جا رہی ہوتی ہے تو اسے ایک کار دیتی ہے گھر میں ہو رہی ایک پارٹی میں انوائٹ کرتی ہے بھیم اور رام پارٹی میں جاتے ہیں جہاں پر ایک سونگ آتا ہے سونگ ختم ہونے کے بعد جینی بھیم کو لے کر جاتی ہے چائے بلانے کے لیے جہاں پر کھانا کھانے کے بھانے بھیم ادھر ادھر ڈھونڈتا ہے اور اب فینلی وہ بچی دیکھ جاتی ہے بچی اس وقت اس کے ساتھ جانا چاہتی ہے کیونکہ وہ کافی زیادہ کبرائی ہوئی تھی اور ان لوگوں نے اسے ایک جیل ٹائپ کمرے میں بند کر کے رکھا ہوتا ہے پھر اس وقت وہ اسے وہاں سے نہیں چڑھا کر لے جا سکتا تھا وہ بچ کر کے وہاں سے نہیں نکل سکتے تھے دوسری طرف رام کو لسچو مل جاتا ہے اور اسے پکڑ لیتا ہے اور اسے بہت مارتا ہے رام اسے مار مار کر تھک جاتا ہے بھوڑی دیر کے لیے بار جاتا ہے کچو جہاں پر ایک سام کو پکڑ لیتا ہے رام جیسے ہی اندر آتا ہے وہ اس کے اوپر سام چھوڑتا ہے سام اسے کار لیتا ہے اور ایک کینٹے میں رام کی دیت ہو جائے گی جہاں پر اب لسچو کو چھوڑ دیتا ہے لسچو نے ایک دھگا پہنا ہوتا ہے جو رام دیکھ لیتا ہے رام جہاں پر مرتی ہوئی حالت میں بھیم کے پاس جاتا ہے اور بھیم جلدی سے اسے جڑی بٹیوں سے دوائی بنا کر پلا دیتا ہے جس کی وجہ سے رام کی حالت صدرنے لگتی ہے اب وہ اس دھگے کو بھیم کے پاس بھی دیکھ لیتا ہے جو کی لسچو کے پاس ہوتا ہے اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ بھیم ہی لسچو کا بھائی ہے اور وہ سکاری بھیم ہی ہے جہاں رام کی حالت راب ہوتی ہے تو بھیم اس کے گھر پر تھوڑ کر نکل جاتا ہے اس بچی کو بچانے کے لیے کیونکہ آج وہاں ایک پیلس میں بہت بڑا فنکشن ہونے والا ہے ایک ٹرک میں بہت سارے پکڑے ہوئے جانوروں کو لے کر گیر توڑ کر اندر چلا جاتا ہے اور سارے جانوروں کو وہاں پر چھوڑ دیکھتا ہے سارے جانور جہاں پر بیٹس کے اوپر اٹیک کرنے لگتے ہیں جانوروں کو بھی پتہ ہوتا ہے بھیم اور عورتوں بچوں پر اٹیک نہیں کرنا بھیم اس بچی کے پاس پہنچ جے گیا ہوتا ہے تب ہی وہاں پر رام آتا ہے کیونکہ اب ٹھیک ہو گیا تھا جہاں پر رام اور بھیم کے بیچ بہت لمبی فائٹ ہوتی ہے جس کے انڈ میں اس بچی کو گن پوائنٹ پر رکھ لیا جاتا ہے اور بھیم کے پاس اور کوئی بھی چارہ نہیں ہوتا تو وہ سلینڈر کر دیتا ہے بھیم پکڑا جاتا ہے اس کے سارے ساتھی بھاگ جاتے ہیں سین سپڑ ہوتا ہے رام کی طرف جہاں پر اسے پروموسن مل چکا ہوتا ہے واقعہ وہ انچار بر جاتا ہے جہاں پر سارے ہتھیار رکھے جاتے ہیں اور ایکجیکٹلی ہی یہی اسے چاہیے تھا چوری جاتی ہے فلیچ دیک میں یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ رام کے پتا بھی پہلے بیٹس کے انڈر میں کام کرتے تھے اور وہ بھی ایک سپائی تھے پر ایک دن دیکھتے ہیں وہ اپیسر جو آج دلی میں بیٹھا ہوا ہے اس وقت ان کی بٹالی کا ہیڈ ہوتا ہے اور وہ ایک گام کے سرپینٹ کو جان بچ کر مار دیتا ہے یہ دیکھے رام کے پتا کو اچھا نہیں لگتا اور اپنی جوہ کو چھوڑ دیتا ہے گام جاتا ہے وہاں جا کر اپنی سینہ بناتا ہے ان کے پاس بندوق نہیں ہوتی لکڑی کی بندوق بنا کر پریکٹس کرتے ہیں پر ایک دن رام چھپکے سے ان کی بندوق اٹھا لیتا ہے اس سے پریکٹس کرتا ہے رام کا نسانہ بہت ہی اچھا ہوتا ہے وہ ایک سارف سوٹر ہوتا ہے دور سے بلکل صحیح نسانہ لگا لیتا ہے یہ دیکھ کر اس کے پتا بہت خوش ہوتے ہیں تب ہی وہاں پر بیٹی سر آ جاتے ہیں اور وہاں اٹیک کرتے ہیں رام کی پتا پورے گام والوں کو بچانے کے لیے قربان ہو جاتے ہیں اور سبھی لوگ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں لیکن رام کی پتا کی دیتھ ہوتی ہے فلاسٹ گولی لگتی ہے وہ رام نہیں ہی ماری ہوتی ہے کیونکہ رام کی پتا نے پھوری بوڑی پر بوم لگائی ہوتے ہیں اور جان بھج کر بیٹی سر کے سامنے چلا گیا ہوتا ہے تاکہ پیچھے سے رام انہیں شوٹ کرے اور بوم وہاں پر فلاسٹ ہو جائیں کیونکہ ان کے پاس صرف ایک ہی گولی بچی ہوتی ہے رام ایسا ہی کرتا ہے اس کے بعد وہ پورے گام والوں سے وعدہ کرتا ہے وہ جہاں پر ہر کسی کو بندوق لا کر رہے گا تاکہ وہ لوگ پیٹی سر کا سامنا کر سکیں اس لئے وہ دلی آ جاتا ہے اور اتنے وقت سے وہ جہاں پر پلیس کے ہندر کام بھی اس لئے ہی کر رہا ہوتا ہے کیونکہ اسے ایک دن پرموسن مل جائے اور وہ اپنے گام والوں کو بندوقیں دے سکے فینلی آج وہ ہو گیا ہوتا ہے سین پریجن ٹائم میں آتا ہے جہاں پر بھیم کو کوڑے پڑنے والے ہوتے ہیں بھیم کو کوڑے ماننے والا رام ہوتا ہے رام کو اچھا نہیں لگ رہا ہوتا پر بیٹیس اپیسر نے کہا ہوتا ہے جب تک بھیم اپنے کٹنے جمین پر نہیں لگا لیتا تب تک کوڑے مارتے رو رام کوسج کرتا ہے چین کو کھینچ کر بھیم کے پہن نیچے کر دے پر بھیم کا ہنسلہ بہت زیادہ ہوتا ہے اور وہ اتنے سارے کوڑے کھانے کے بعد بھی کھڑا رہتا ہے بھیم میں ایک گانا گاتا ہے وہاں پر کھڑے لوگوں کو جوس آ جاتا ہے بھیم کو پچائنے کی کوسج کرتے ہیں بھیم کو پکڑ کر جیل میں ڈال دیتے ہیں اور فینلی رام کو گلٹ فیل ہوتا ہے وہ اس بات کو لیٹر لکھ کر اپنی گرل فرینڈ کو بھی بتاتا ہے جو کہ وہیں اس کے قبیلے میں ہوتی ہے اس کا انتجار کر رہی ہوتی ہے سیتا کو یہ لیٹر مل جاتا ہے جسے پڑ کر وہ بھی پرسان ہو جاتی ہے اب جہاں پہیم کوڑے کھانے کے بعد جھکا نہیں ہوتا تو بیٹیس اوپیسر بولتا ہے کہ اب اسے فانسی دیت دی جائے اب فینلی جہاں پر رام کو پہیم کو بچانے کا من ہوتا ہے کیونکہ اس نے دیکھ لیا تھا کہ بندوق نہ ہوتے ہوئے بھی پہیم کے گانے میں اتنا اثر ہوتا کی ساری جنتہ میں وہاں پر جوسم آ گیا اس لیے وہ بیٹیس اوپیسر سے بولتا ہے کہ انہیں بھیم کو ندی کے کنارے فانسی دینی چاہیے اور وہ بھی اس بچی کے سامنے جسے بچانے کے لیے وہ جہاں پر آیا تھا اور اسے مارنے کے بعد ندی میں ہی بھا دیں گے اس بیٹیسر اوپیسر کو بھی بلکل صحیح لگتا ہے اب رات میں جا کر رام ہر بندوق میں سے گولی نکال دیتا ہے تاکہ سب پلیس والوں کے پاس بندوق تو ہو اس میں گولی نہ ہو اگلی صبح رام جب اپنی کار میں اس بچی کو لے کر جا رہا ہوتا ہے تب پیچھے سے کار میں وہی اوپیسر بھی آ رہا ہوتا ہے جس کو رام کے اوپر سک ہو جاتا ہے جہاں پر وہ اوپیسر یہ بھی نوٹس کر لیتا ہے کہ جان بجھ کر ایک پیڑ کٹا کیا ہے اور رام جیسے ہی اس پیڑ سے آگے نکلتا ہے اس کا ساتھی پیڑ کو پورا کار دیتا ہے وہ اوپیسر بچ جاتا ہے اور اس کے بعد یہاں پر فائٹ شروع ہو جاتی ہے رام ہر کسی کو مارتا ہے اور اس بچی کو بھاگنے دیتا ہے دوسری طرف اس کے اپنے دوست کی ہیلپ سے بھیم تک ایک بلیٹ بھی بچوا دیا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ یہاں پر اپنی رسیاں کٹ لیتا ہے اور بھیم بھی فائٹ کرنے لگتا ہے اور وہ فائنلی رام کو پیٹ کر بچی کو لے کر نکل جاتا ہے بھیم کو یہ بات نہیں پتا ہوتی کی اسے سڑانے والا رام ہی ہے اسے تو رام پر گسہ آ رہا ہوتا ہے اب سین جہیں پر کٹ ہو جاتا ہے نیکس سین میں رام کو دیکھتے ہیں جہاں پر کافی مینے بیٹ گئے ہوتے ہیں جہاں پر رام لگتا ہے پریکٹس کر رہا ہوتا ہے دوسری طرف بھیم بھاگتے بھاگتے ہستے تک پہنچ جاتا ہے اور ایسے ہی سرائی میں بیٹھا ہوتا ہے تب ہی وہاں پر پٹی سر اس کی تلاز کرتے کرتے آ جاتے ہیں اور پتہ نہیں کہاں سے بھیم کی فوٹو بھی مل گئی ہوتی ہے وہاں پر سیتا بھی ہوتی ہے جو رام سے ملنے جا رہی ہوتی ہے یہاں پر بیٹی سر کو یہ بول دیتی ہے جہاں سبھی لوگوں کو بیماری ہے دوسری طرف کی یہ سن کر سارے پلیس والے وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اور اس طرح بھیم کو پچھا لیتی ہے اس کے لئے بھیم اسے سکریادہ کرتا ہے بعض میں اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ رام سے ملنے جا رہی ہے سیتا اسے رام کی ساری کہانی بتاتی ہے کہ رام کا ریل موٹیو اجادی ہے جس ان کے بھیم کو بہت پستاوہ ہوتا ہے اس کا سمجھ آتا ہے کہ وہ رام کی وجہ سے جندہ ہے کے بعد بھیم دوبارہ دلی جاتا ہے اور جینی سے ملتا ہے جینی اسے میل کا میپ دے دیتی ہے جس کی ہیلپ سے وہ فیلنی جا کر رام کو چھڑا لیتا ہے رام بھیم سب کے ساتھ فائٹ کرتے ہیں وہاں سے نگل کر جنگل میں بھاگتے ہیں جنگل میں رام سری رام جی کا کیپٹیو لے لیتے ہیں اور جہاں پر دنوں سے ہر کسی کو مارنے شروع کر دیتے ہیں اور اس کی تیر قسم میں تیر ختم نہیں ہو رہے ہوتے لگا تر سب کو مار رہا ہوتا ہے بھیم بائیک پر اور رام گھوڑے پر بیٹھ کر بیٹی سر اپس کے میل میں چلے جاتے ہیں جہاں پر انہوں نے بندوقیں چوری کرنی ہوتی ہیں بیٹی سر اپس اور اس کی وائف مر جاتے ہیں ساری بندوقیں لے کر گام میں آ جاتے ہیں سیتہ رام سے مل جاتی ہے بھیم اور رام کی پھر سے دوستی ہو جاتی ہے اور یہاں پر یہ سٹوری ختم ہوتی ہے آپ کو یہ سٹوری کیسے لگی پلیس کمنٹ کر کے بتانا میری ویڈیو کو لائک کرنا میری ویڈیو کو شیئر کرنا میرے چینل کو سبسکرائب کرنا میں ملتا ہوں آپ کو اگلی سٹوری میں تب تک کے لیے بائی تھینکیو یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے ٹیک کیئر